اسلام علیکم راظرین میں ہوں راشید بلوج درور ٹی وی کے ساتھ ناظرین کل رات کو سینیٹر ہیں سرفراز بگٹی انہوں نے استیفہ دے دیا اپنے بی اے پی کے جو اس کا جو غدہ ہے بی اے پی میں اس سے اس نے استیفہ دے دیا اس کی وجہ کیا ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں یہ بتا دیتے ہیں کہ چیرمن سینیٹ پہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے اپوزیشن نے متفقہ طور پر فیصلہ کر لی ہے جیسے کہ پچھلے ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا لیکن ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیرمن سینیٹ خود کو بچانے کے لیے کیا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کن کن کے ساتھ جا کے ملائے اور کس بڑی شخصیہ سے یا ہم پارٹی لیڈرشپ سے جا کے ملائے ہیں یہ دو ٹوپکس پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ہمارے نئے ناظرین ہیں جنہوں نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمیں سبسکرائب کریں ساتھ میں گنٹی کا بٹن دبا دیں اور فیڈبیک بھی دیتے کیونکہ سفرہ بگوٹی نے کیوں استیفہ دیا سفرہ بگوٹی کا بیسکلی مسئلہ یہ ہے کہ ظاہرہ کہ وہ صوبائی نشست اپنا ہار گئے ہیں آم انتخابات میں اس کے بعد وہ سینیٹر بنے اس کے سینیٹر بنانے میں بھی کافی لوگ انوال تھے ان کی خواہش تھی کہ بن جائے علنکہ ورنہ کوئی چانس نہیں تھا جیسے کہ آسم گیلو کا کوئی چانس نہیں تھا یا بہت سارے ایسے باپ کے لوگ تھے جو آر گئے تھے انہوں میں سے کسی کو کوئی چانس نہیں ملا سینیٹر بننے کا لیکن سفرہ بگوٹی کو ملا اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ سفرہ بگوٹی کے تعلقات کتنے گیرے ہیں بعض طبقات میں اس وجہ سے بنا لیکن یہ ہے کہ ابھی سفرہ بگوٹی کے مقابلے میں آزارے کے نواب اکبر خان بگوٹی کے خاندان ہیں گوہران بگوٹی وغیرہ ہیں یہ بائی شازن وائمینے ہیں اور گوہران بگوٹی خود ایمپی ہیں اور علاقے کا جو ہلکی کی جنگ ہے وہ ظاہرے جاری ہے جس طرح کے سے پہلے آہ سفرہ بگوٹی کو ڈاکٹر مالک کے دور میں یا نواب سناولہ کے دور میں اور اس کے بعد اب قدس بزن جو تو اس کو کافی سارا جو ہے ظاہرے کے آہ حکومت میں اس کا بہت بڑا رول ہوتا تھا وہ جو اپنے کام نکلواتے تھے بہت سارے معاملات میں وہ انتے لیکن اب اس لیے وہ استیفات دے چکے ہیں اور وہ دل برداشت ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے جیسا اکڑ بکڑ ہے وہ نہیں رہا ہے بھی جس سینیٹر ہیں اس کو جو فنڈ ملتا ہے ذہر ہے کہ اسی سے وہ جو بھی کام کرنا چاہیں اسی سے کر سکتے ہیں صوبہ حکومت میں اس کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے نہ مرکدس بزن جو انتظامی ہے اس کو بہت بڑا کردار دینے کو تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ سفرہ بگوٹی دل برداشتہ ہو گئے ہیں انہوں نے دبی الفاظ میں مرکدس بزن جو کی مخالفت بھی کی ہے برحل یہ وجوہات ہیں آپ کو یاد ہوگا جب جم کمال خان کے خلاف تیاری قیادے میں اعتماد کا معاملہ جو چل رہا تھا اس میں سفرہ بگوٹی نظر نہیں آئے جس طرح کے چیرمنٹ سینیٹ ان تھے اس طرح سفرہ بگوٹی نظر نہیں آیا ہے علنکہ یہ ایک ٹیم کا حصہ ہیں چیرمنٹ سینیٹ ہو گئے ہیں انوارلو کاکڑ ہو گئے ہیں اور چیرمنٹ سینیٹ سفرہ برحل ایک ٹیم کا حصہ ہیں ہمیشہ مومنٹ اکٹے کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں انوار کاکر جام صاحب کے ساتھ کڑے رہے اور آپ بھی کڑے ہیں چیرمنٹ سینیٹ سادق سنجرانی وہ گو کے سالسی کے لیے آتے رہے لیکن اندر سے وہ میرکدس بزن جو کے ساتھ تھے تو اس لیے ان کا اپنے حلقوں میں کافی زیادہ ظاہر ہے کہ صوبہ حکومت میں مداخلت کروا کے اپنے کام وغیرہ نکلوا رہے ہیں سفرہ بھوٹی خاموش تھے صرف ایک دو ملاقاتیں ہوں ہی جام صاحب کی قائم پہ اسلام آباد میں وہاں پہ بھی بدل ناخواستہ وہ ساتھ تھے تو اس وجہ سے دونوں فریق اس کو آن نہیں کر رہے ہیں اس وقت نہ میرکدس بزن جو کی ٹیم اس کو آن کر رہی ہے نہ جام صاحب کی ٹیم اس کو آن کر رہی ہے وہ درمیان میں اکیلے رہ گئے ہیں اس وجہ سے وہ آلنگ کی اتنا بڑا عدہ نہیں ہے کیا ہے خود ہو کہہ رہے ہیں کہ ان تین سالوں میں صرف ایک برائے نام اجلاس ہوا ہے اس کے بعد باپ کے اندر میٹنگز ہی نہیں ہوئی ہیں اور اس میں ناراضگی کی بنیاد پہ اپنا عدہ چھوڑ دینا اتنی بڑی بات نہیں ہے ناراضگی تو ہے لیکن اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے اگر سفرہ بھوٹی کو استیفہ دینا تھا تو وہ سانیٹرشپ سے لے دیتے تو پھر بات بنتی خبر بنتی ہم جیسے ورکر کے لیے بریکنگ خبر بنتی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ مجھے جب مجھے نہیں پتا تھا لیکن مجھے کہیں فون آیا کہا کہ جی سفرہ بھوٹی نے سینیٹرشپ سے استیفہ دی ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑی خبر تھی پر ہل میں نے ادھر بہتر فون گھمایا تو پتا چلا نہیں ہے وہ اپنا جو عدہ بی اے پی میں اس سے اس نے استیفہ دیا ہے یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے برحال لیکن ناراضی کا احضار ضرور ہے وہ کس سے ہے وہ میر قدس بزنجو سے ہے وزیرالہ بلوشتان سے ہے باقیوں سے نہیں ہے ظاہرے کے جو گلے شکو ہیں وہ وزیرالہ سے رہیں گے اس وجہ سے اس نے استیفہ دیا ہے اب ہم آتے ہیں آج جو مین ٹوپک ہمارا وہ ہے کہ چیرمن سینیٹ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کہاں کہاں ہاتھ پہر مار رہے ہیں پی ڈی ایم کا جیسے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ پی ڈی ایم نے مشترک طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ایک اٹیمٹ کریں گے چیرمن سینیٹ کو نکالنے کے لیے اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پی ڈی ایم چھے دسمبر کو وہ اپنا لاحمل کا اعلان کریں گے کوئی مارچ کرنا ہے انہوں نے اسلام آباد کی طرف جو بھی کرنا ہے وہ چھے دسمبر کو اپنا لاحمل تائے کریں گے اور اس کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد چھے دسمبر کے بعد وہ اپنا پہلا آٹیمٹ کریں گے چیرمن سینیٹ کے خلاف سننے میں یہ آئے کل میں ایسے بیٹا ہوا تھا میں نے کہا چلیں تھوڑا سا معلومات لے لیتے ہیں آہ کیونکہ اس سے پہلے آہ چیرمن سینیٹ آئے تھے آہ کوئیٹا پہنچے تھے اور یہاں پہ انہوں نے وزراللہ برنشتان میر قدس بزنجو سے ملاقات کی اس ملاقات کی خبر کہیں پہ نہیں آہ میں نظر آئی خبریں بھی آ جاتی لیکن اتنا زور شور سے خبریں نہیں آئیں ملاقات کی ادھر بھی آہ چیرمن سینیٹ نے میر قدس بزنجو سے مزارے کی درخواست کی ہے آہ کے آپ بھی رول پلے کریں مجھے بچانے کے لیے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ میر عبدالکدس بزنجو عز وزراللہ آہ کتنی حد تک ہیلپ کر سکیں گے اس کی مدد کر سکیں گے اس کے ساتھ آون کر سکیں گے لیکن چیرمن سینیٹ نے خود جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ان کا رابطہ ہوا ہے پیپل پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری سے آصف علی زرداری کو چیرمن سینیٹ نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ وہ پیپل پارٹی جوان کریں گے اور یہ جو ممکنہ طور پر جو موو ہوگا چیرمن سینیٹ کے خلاف اس میں پیپل پارٹی چیرمن سینیٹ کی حمایت کرے یا اس کا حصہ نہ بنے تاکہ چیرمن سینیٹ کی نشست بچائی جا سکے یہ تو خیر آفر تھا آہ چیرمن سینیٹ کا لیکن چیرمن سینیٹ کے لیے کوئی حمایت کی اعلان آہ یا حمایت کرنے کی کوئی یقین دھیانی نہیں ہوئی ہے چیرمن سینیٹ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آہ اس وقت جو ہلکہ ہے وہ ہم پہ عارف محمد اسنی بیٹے ہیں وہ آلریڈی خلاف ہیں آہ چیرمن سینیٹ کے آہ سردار فتح محمد اسنی ہیں وہ پیپل آہ پہلے پیپل پارٹی میں تھے خیر اب نونڈی میں گئے ہیں آہ وہ ہیں اور کچھ اور بھی elements ہیں جو پیپل پارٹی کو تقریبا آہ چیرمن سینیٹ کی حمایت کے لیے نہیں چھوڑیں گے بلوشتان میں اس کی علاوہ opposition متفقہ طور پر وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آہ صرف چیرمن سینیٹ کے لیے پیپل پارٹی جو ہے وہ آپ پوزیشن آہ چھوڑ دے یا اس طرح کا کوئی بارگیاں نہیں کر لے کیونکہ چیرمن سینیٹ اس سے پہلے پیپل پارٹی میں رہ چکے ہیں اور پیپل پارٹی کے بہت سے آہ لوگ جن سے ہماری ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ چیرمن سینیٹ اس وقت خود کو بچانے کے لیے ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے انہیں کی ہے لہٰذا اب ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے پیپل پارٹی کی جانب سے تو تقریباً آہ فیلحال کوئی ایسی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں آہ جس میں چیرمن سینیٹ کو بچایا جا سکے آہ یا ان کے آہ جو ممکنہ طور پر جو موو ہوگا اس میں پیپل پارٹی غیر جانب دا رہے ہے یا آہ چیرمن سینیٹ کا ساتھ ہے ایسے کوئی پانسیبلیٹی نظر نہیں آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چیرمن سینیٹ بزارتے خود اس کا کوئی ظاہر ہے کہ اتنا بڑی اتنی بڑی پارٹی نہیں ہے اس کی اتنا بڑا بیک نہیں ہے آہ جن جس نے آیا تھا آہ وہ تو ظاہر ہے کہ ابھی آہ اس طرح اس کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے یہی وجہ ہے کہ چیرمن سینیٹ پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی چیرمن شیفٹ چلی جائے گی قدس بزنجر سے جو آہ بات ہوئی ہے اس میں ایک ہلکے بندی کی بھی ہے کیونکہ چیرمن سینیٹ نے کئی بار آہ نجی اپنے آہ محفلوں میں کہا ہے کہ بلوشتان میں آنے والا جو سی ایم ہوگا وہ میں ہوں گا حالانکہ چیرمن سینیٹ کا اپنا کوئی ہلکہ انتخاب نہیں ہے عقادت طور پر وہ سیڈ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ وہ آہ علاقے میں ہم نے آہ پوچھا ہے بارٹی کے چیرمن سینیٹ ہیں اسلام آباد میں باقی لوگ جو نہیں جانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے بارے ہم بتا نہیں کیا رائے رکھتے ہیں لیکن علاقے میں چیرمن سینیٹ کی ایسی کوئی ریپورٹیشن نہیں ہے جس میں وہ سیٹ جیت سکیں ایسے لوگ نہیں ہیں اس کے حلقے میں کہ وہ اس کو آہ سپورٹ کریں کیونکہ سیاسی حوالے سے اپنے حلقے میں چیرمن سینیٹ اتنے مضبوط نہیں ہے جس طرح کی عارف محمد اسنی ہے آہ سردار فتح محمد اسنی ہے اور باقی لوگ ہیں اس طرح نہیں ہے آہ چیرمن سینیٹ کی پوزیشن اس آہ ایس ایسی حیالت میں نہیں ہے کہ آہ جیت سکیں لیکن چیرمن سینیٹ کی کوشش یہ تھی کہ کوئی حلقہ وہ الگ کر لیں آہ اپنے لیے اور اس میں شاید وہ آہ آہ آم انتخابات میں ایسا لے کے جتنے کی خواہش مند ہیں لیکن وہ میرے خیال میں خواب ابھی پورا ہونے کو بڑا مشکل ہے اس کا ہونا آہ اس کی بہت سے وجوہت ہیں جیسے میں نے کہا بھی چیرمن سینیٹ کے آہ پشت پر کوئی نہیں ہے یہی صورتی حال ہے چیرمن سینیٹ کا آپ دیکھنا یہ ہے کہ چھے تاریخ کے بعد پی ڈی ایم جو اپنا لاحمل کا اعلان کرے گی اس میں ممکنہ طور پر چیرمن سینیٹ کے خلاف تحریکی عضب محتمال لانے کا کون سا دن مقرر کرے گی اور لاحمل کیا اختیار کرے گی اینی باتونک سبت اپنے عوض رشید بلوچ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ